موسیقی اسلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کا میزبان ایمی رضا اور آپ دیکھ رہے ہیں ٹی پی نیوز ناظرین آج کا موضوع اس لیے آپ کے لیے دلچسپی کا باعث ہوگا کہ الحمدللہ ہم بھی کسی سے کم نہیں ہماری پاکستانی قوم اتنا پوٹنشل رکھتی ہے وہ کہیں بھی جا کر اپنی صلاحیتوں کا لوہہ منوا سکتی ہے اچھا ناظرین آپ کے لیے کتنی حرانی والی بات ہوگی اور آپ کو خوشی بھی ہوگی یہ جان کر کہ ایک ملک کی ترقی کے اندر ہماری پاکستانی کمیونٹی کا بہت بڑا ہاتھ ہے ایک ترقی پذیر ملک جہاں پر پاکستانیوں نے اپنی کامیابیوں کی دھاک بٹھا رکھی ہے اور میں چاہوں گا کہ آپ کے ساتھ بھی اس ملک کے اندر رہنے والے ہمارے پاکستانی بھائیوں کی کارکردگی کو شیئر کروں اور انہوں نے جو اس ملک کی اکانومی کے اندر اپنا قلیدی کردار ادا کیا ہے وہ قابل تعریف ہے اور قابل فخر بھی ہے ناظرین میں ذکر کرنا چاہتا ہوں ایک افریقی ملک جہاں پر بہت کم ان کی اکانومی ریڈز تھے جب پاکستانی نہیں گئے تھے تو اس کی تھوڑی سی ہسٹری بتاتا چلوں پھر اس کا نام بھی آپ سے شیئر کروں گا اس ملک میں بریٹش گورنمنٹ رہی اس کے اندر عربوں کی حکومت بھی رہی پھر وہ افریقی ملک ازادی اس کو ملی ازادی ملنے کے بعد اس کے اندر جتنا پاکستانیوں نے کردار ادا کیا اس کی ترقی میں آج جو یہ خوبصورت اس کی بلڈنگیں خوبصورت امارتیں دیکھ رہے ہیں پاکستانی بھی اس میں اپنی کابشوں کا حصہ ڈال رہے ہیں اپنی محنتوں کا رنگ اس میں ڈال رہے ہیں تو ناظرین میں ذکر کر رہا ہوں ہوں کینیا کینیا ناظرین چائے کی پتی کے حوالے سے آپ نے بہت سنا ہوگا کہ کینیا کی چائے کی پتی بہت مشہور ہے تو یہاں میں ایک اور بات بتاتا چلوں کہ یہاں پر جو یوز کار کا بزنس ہے وہ ہماری پاکستانی کمیونٹی کے پاس ہے لگ بھگ 99% جو یہاں پر کاروبار کر رہے ہیں نروبی کے اندر اور ممباسا کے اندر یہ دو بڑے شہر ہیں کینیا کے جن کا آپس میں تقریباً بائی روڈ کوئی 6-7-8 گھنٹے کا سفر ہے وہاں ٹرین بھی جاتی ہے اور پھر اس کے بعد یوگانڈا ہے لیکن آج ہم جو ذکر کریں گے پھر ان دو شہروں کا ہی کریں گے اس کے بعد کسی دن اگلی ویڈیو میں آپ کو میں لے چلوں گا یوگانڈا بھی ناظرین یہاں پاکستانیوں نے آ کر جس طرح یوز کار کے بزنس کے اندر اپنا لوہا منوایا ہے اس کی کوئی مثال نہیں ملتی پھر یوز کار کے ساتھ ساتھ یہاں کا ایک مشہور پھل ہے ایوکاڈو اس میں جو اس کے جو ایکسپورٹر ہیں وہ بھی الحمدللہ پاکستانی ہیں ان کے پورے چارٹر تیارے یہاں سے بھر کے مختلف مالک کے اندر وہ سپلائی دیتے ہیں آصف امین صاحب ہمارے بہت پیارے دوست ہیں میرا بھی جانے کا اتفاق ہوا بڑے ملنسار بڑے خدمت گزار انسان اس کے علاوہ پھر یہاں میں ذکر کرتا چلوں ایک ہمارے بہت ہی پیارے دوست ممباسہ کے اندر ہیں وہ بھی مہمان نوازی میں تو ان کی کوئی مثال نہیں ملتی پاکستان ہائی کمیشن کے اندر جتنے پروگرامز ہوتے ہیں اس میں وہ اپنا قلیدی کردار ادا کرتے ہیں اور جو فلن تھرابسٹ کے طور پر بھی وہ یہاں جانے جاتے ہیں پھر یہاں جتنے کوئی ہمینٹی کے کام ہے یا مسلم کمیونٹی جو ہماری پاکستانی کمیونٹی ہے ان کے جو انٹرنلی کوئی معاملات ہوتے ہیں جیسے کہ بچوں کے مدارس ہو گئے پھر یہاں پہ جو کوئی ڈیزرمنگ بندہ ہوتا ہے کوئی پاکستانی کسی تکلیف میں ہوتا ہے تو وہ سب سے پہلے وہ پیش پیش ہوتے ہیں ان کا نام میں بتاتا چلوں حافظ منیم صاحب حافظ منیم صاحب کا تعلق گجرہ والا سے ہے اور کافی عرصے سے یہاں گاڑیوں کے بزنس سے وہ ریلیٹر ہیں مختلف لوگوں کے ساتھ انہیں کام کیا ہے کئی دوستوں کی بڑی رہنمائی کی ہے کاروبار میں اچھا ناظرین میں یہاں بتاتا چلوں میں ذکر کر رہا تھا کہ اکانومی کس طرح بلڈ کی ناظرین یہاں پر نروبی سٹی کے اندر جب آپ آتے ہیں تو یہاں پر ایک مشہور روڈ ہے گنگ روڈ اس پر ایک آپ کو جیسے ہی آپ گنگ روڈ سٹارٹ ہوتا ہے تھوڑا آگے ایک سگنل کروس کریں گے رائٹ سائیڈ پہ آپ دیکھیں گے ملک ہائٹس کر کے لکھا ہوگا افتخار ملک صاحب گجران والا سے تعلق رکھتے ہیں ان کا ساتھ اب آئی گاؤں ہیں اور سارے بھائی کافی عرصے سے یا مقیم ہیں دنیا کے مختلف ممالک میں بزنس کر رہے ہیں لیکن سب سے جو بڑا بزنس تصور کیا جاتا ہے گنگ روڈ پہ وہ افتخار صاحب کا ہے افتخار صاحب کے بارے میں بتاتا چلوں کہ ان کے اس شو روم کے اندر کچھ عرصہ پہلے آگ لگ گی جو کینین میڈیا نے بھی بڑی اس دکھائی کافی سارا عربوں کا نقصان ہوا لیکن آفرین ہے ملک صاحب پر افتخار ملک صاحب پر کہ انہوں نے کسی کینین کے اوپر بھی الزام نہیں لگایا جبکہ ان کے پاس شواہد بھی موجود تھے لیکن انہوں نے اپنا معاملہ اللہ پر چھوڑ دیا پھر سارے روڈ پہ کافی سارے کاروں کے شو روم ملیں گے جو مختلف علاقوں سے پنجاب سے کوئی میمن کمیونٹی کے بھی ایک دکا یہاں دوست ہمیں ملے تو الحمدللہ بھرپور طریقے سے اپنا بزنس کر رہے ہیں پھر یہ دیکھ لیں کہ جو گاڑیاں یہ کرتے ہیں امپورٹ جپان سے جپان سے گاڑیاں آتی ہیں یہاں کی پورٹ پہ یہاں ٹیکس دیتے ہیں پھر یہاں جو گاڑیاں کلائنٹس کو اپنے کسٹمرز کو بھیجتے ہیں اس کے اوپر گورنمنٹ کو ٹیکس دیتے ہیں تو یہاں کی ایکارمی کے اندر ہماری پاکستانی کمیونٹی اپنا بھرپور کردار ادا کر رہی ہے تو اس میں اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ ان کے جو سٹورز ہیں بڑے جس سے دپارٹمنٹل سٹور ہیں ہمارے یہاں جو بڑے سٹور ہیں یا مختلف اور موالک کے اندر ان کی زبان میں ان کا کچھ نام ناکمت کا اس طرح کر کے کچھ نام لیتے ہیں تو اس کے اندر جتنے رائس آپ کو ملیں گے وہ بھی پاکستانی کمیونٹی ہی یہاں بھیجوہ رہی ہے اور وہ پاکستانی اور پھر ناظرین ٹریکٹرز جو پاکستان مینفریکشنگ کرتا ہے وہ بھی آپ کو یہاں ملیں گے تو الحمدللہ پاکستانی یہاں اپنا بہترین کاروبار بہترین اپنا سسٹم چلا رہے ہیں قانون کی پاسداری کرتے ہیں اور پاکستان ہائی کمیشن کے اندر جتنے پروگرامز ہوتے ہیں اس کے اندر بھی اپنی بھرپور شرکت کرتے ہیں پھر اسی طرح اب آپ کو لیے چلتا ہوں ممباسا اچھا ناظرین ممباسا میں جو پورٹ ہے جو امپورٹ ایکسپورٹ ہوتی ہے ساری وہ ممباسا شہر کے اندر ہوتی ہے ممباسا شہر کے اندر ایک اول ٹرون ہے جس کے اندر اول ٹرون میں آپ دیکھیں گے آپ کو بہت ہسٹری کے پرانے ایک قلعہ بھی آپ کو نظر آئے گا اس قلعے کے اندر سننے میں یہاں عربوں کی جو امانی عرب تھے وہ جب یہاں سے آئے تو انہوں نے آکے یہاں اپنا پڑاؤ ڈالا اور یہاں پہ کچھ میں پھر رہے ہیں یا ممباسا شہر کے اندر پھر پورٹ پہ جتنا بھی مال پاکستانی کمیونٹی کا آتا ہے گاڑیوں کی شکل میں کنٹینر ان کے بیری جہازوں کے ذریعے آتا ہے تو وہ سارا پھر شہر کی طرف اگر آپ آتے ہیں تو شہر میں ہمارے دوست بھرپور قسم کا کار یوز کار کا بزنس کر رہے ہیں بڑے بڑے امپورٹرز آپ کو ملیں گے بڑے بڑے پرانے لوگ ایسے ایسے لوگ بھی ملیں گے ناظرین اس میں یہ تھا کہ جب بریٹش گورنمنٹ کے دوران کچھ پاکستانی کمیونٹی یہاں گئی پھر وہ یہی کے ہو کے رہ گئے کئی آپ کو ایسے ایسے لوگ ملیں گے کوئی جو ٹوٹی پھوٹی پنجابی بھی آپ کو بولتے ہوئے نظر آئیں گے کوئی فیصل آباد سے اپنا تعلق بتائے گا کوئی کیپی کیس ہے کوئی خیبر پختون خاص ہے پھر اسی طرح ناظرین ایک شعبہ جو یہاں پر قلیدی کردار میں سمجھتا ہوں وہ کر رہا ہے وہ ہے فارماسوٹیکل ناظرین میڈیسن بنانے میں بھی پاکستانیوں نے یہاں اپنی فیکٹری سکیم کی ہوئی ہیں جو کینیا کے اندر بہترین قسم کی دوائیاں یہاں کے اسپیٹلوں میں یہاں دی جاتی ہیں اور پاکستانیوں اس میں بھی اپنا رول پلے کر رہے ہیں پھر یہاں پر آغا خان کمیونٹی کافی ساری آپ کو ملتی ہے آغا خان کا ایک ہسپیٹل آپ کو ملے گا سٹی ایریا نروبی میں تو اسی طرح ناظرین آپ کو اور بھی چیزیں ہم شیئر کرتے رہیں گے چونکہ وقت کی کمی ہوتی ہے اس میں تو بغربات کرتے جائیں تو باتیں بہت لمبی ہو جائیں گی تو انشاءاللہ ناظرین کینیا کے اوپر میں یہ چاہوں گا کہ ایک اور ویڈیو ہم اپنے کار ڈیلر بھائیوں کے کچھ انٹرویو خود وہاں جا کر کریں گے وہاں وہ آپ کو ایک ضرور میں انشاءاللہ بہت جلد ہم آپ کو وہ بھی دکھائیں گے تو اس کے ساتھ ہی اپنے مزبان ایم رضا کو اجازت دی 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 اللہ حافظ موسیقی